سبحان اللہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ باگ لگاتے ہیں تو باگ آپ کو پھل بھی دیتا ہے سایاں بھی دیتا ہے بر خلاف کھیل کے کھیل سے آپ کو پھل دیتا ہے لیکن سایاں نہیں دیتا تیسری وجہ یہ ہے کہ باگ کے اندر آپ کو ترہ ترہ کے پھل بھی لیں گے کہیں نمو ہے کبھی سترہ ہے کہیں سیدھ ہے کہیں اکھروٹ ہے کہیں بادام ہے کہیں کشمش ہے کہیں نایت ہے کہیں کچھ ہے لیکن جو کھیل ہے اس میں آپ کو ایک ہی پھل بھی لیں یا کنک یا مکی یا یوگرانا یا دائن یہ دیرو ملنے کھیل بھی لیکن بار ایسا ہوتا ہے جہاں ترہ ترہ کی برائیتیاں ہو لیتی ہیں اے لوگو تمہارے صدقات کو ربے کائنات نے بار سے تشریح دے کر تمہارے مقدر کو تمہارے مرتبے کو کتنا پڑھا دیا ہے اے لوگو تمہاری مثال اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے گھروں میں دیتے ہو اس باب کی طرح ہے جو سارا سال ترہ ترہ کی برائیتیاں کھاتا رہتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا تمہاری مثال اس باب کی طرح ہے کہ جسی اوپر فاغل پہنچا فَقُقُلْوَحَا قِعْفَئِ تو اس نے ڈبل اس میں سے دیکان کیا ڈبل سے مراد یہاں پر دو نہیں بلکہ کئی گناہ اللہ پاک اس میں عطا فرماتا ہے اب ضائع سے باتیں ایک پیر پر آپ دیکھیں کتنے پھل لگتے ہیں اور پورا فاغ ہو تو کتنے پھل آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اللہ کی قدرت لگتا ہے تو حضرات مہتم پرانے پاک نے فرمایا اگر اس پر بارش نہ بھی پہنچے یعنی کیا مراد ہے جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے کسی فقیر کو دوگے اللہ کی گھر میں دوگے اگر جس طریقے سے وہ فقیر اگر نہ بھی دوا دے دعا نہ بھی دے پھر بھی تمہارا کام ہو جائے گا کیا؟ یعنی آخرت میں آپ کو اس کا حصہ ضرور بھی لے گا ایسے ہی اس باگ میں اگر بارش نہ بھی پہنچے تو بھی پھل ضرور ملے گا اور اس کے ذریعے سبحان اللہ قرآن پاک نے فرمایا اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھنے والا ہے حضرت موطرم جب سبتے کا مال انسان اپنی جیت سے نکالتا ہے تو حضرت مولا علی قرآن اللہ و جہور قریب اشارت فرماتے ہیں وہ سبتے کا مال ندا کرتا ہے اے شخص اب تک میں تیری قید میں تھا اب تک تو میری حفاظت کر رہا تھا جا اب میں قیامت تک تیری حفاظت کرتا ہے جا میں آپ مجھے جہنون کے عذاب سبے بچواؤں گا جا میں مجھے قبر کے عذاب سبے بچاؤں گا اے شخص میں فانی تھا تُو نے مجھے باقی کر دیا جا شخص تُو میں قلیر تھا تُو نے مجھے قصیر کر دیا میں حقیر تھا تُو نے مجھے غنی کر دیا میں اب تک تیری قید میں تھا تیری حفاظت میں تھا قیامت تک میں تیری دعا کرتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ اور حضرت مورا علی قرآن اللہ و جہور قریب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب آپ پیسہ اللہ کے راستے میں خط کرو گے اللہ کے رضا کے لیے تو وہ رکھ کی بارگاہ میں دعا کرے گا اور وہ صدقہ وہ پیسہ ہم کی بارگاہ میں دعا کرے گا اے پربردگارِ عالم اس نے مجھے تیری رضا کی خاطر تیرے راستے میں خط کیا ہے پربردگارِ عالم اب مجھے اس کا محافظ کرنا وہ اس کا حفاظت کرنے والا ہوتا ہے اور حضرت مکہول شامی رحمت اللہ علی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہِ مومن صدقہ دیتا ہے تو صدقہ رب العالمی کی بارگاہ پیاس کرتا ہے اے پربردگارِ عالم جہنم سے تو یہ بندہ آزاد ہو گیا یہ بندہ جہنم سے آزاد ہو گیا اس لیے کہ اس نے تیری رضا کی خاطر تیرے راستے میں خج کیا ہے اور جہنم سجدے میں گر جاتا ہے جہنم سجدے میں گر جاتا ہے اور پربردگارِ عالم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اے پربردگارِ عالم اس بندے نے تیری رضا کی خاطر تیرے راستے میں خج کیا ہے اب میرے انگر اس سے نکھا اب میرے اندرس کو داخل نہ کرنا مومنوں اتنے مقدر والے ہو کہ جہنم بھی تمہارے لیے سپارش کا طہا ہے کہ اللہ میرے اندرس کو داخل نہیں کرنا یہ تیرا پیانا بردہ ہو چکا ہے اس لیے کہ اس نے تیری رضا کی خاتم تے راستے میں کھا چاہتا ہے حضرات روضہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت سارے بھی ساتھیں ہیں فرمایا کہ جب بندہ مومن اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ کی رضا امتظام امتظام دل اللہ کی رضا ضروری ہے اس کے لئے شامل ہونا آج تک الحمدللہ جتنا بھی ہم نے ہماری قصد کا باق ہوا یا ہم نے دیکھیا یا اللہ کی عطا سے ہوا لیکن آپ نے کہیں دیکھا کہ سوشل میڈیا پر یا کئی اور ہم نے جو ہے اس کو تشریر کیا ہو صدر محمدللہ کی سخت ہدایات تھے ہمیں کہ بالکل ہم نے جو کام کرنا اللہ کی اور اس کے رسول کی رضا کیلئے شبان اللہ کی جو اس کا متیجہ ہے مومنوں آپ نے بھی جو دیا ہے وہ اللہ کی رضا کی خاطر دیا ہے اور انشاءاللہ نزیز اس کا حل آپ کو ضرور ملتا ہے حضرات اللہ مہترم پرمایا گیا کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو دکھانا عیب ہوتا ہے لیکن اللہ اس کے رسول کی بارگاہ میں دکھانا عیب نہیں عبادت ہوتا ہے حضرت موسیٰ اشہین رضی اللہ تعالیٰ مصحابی رسول ہیں بڑھ اچھا قرآن پڑھتے تھے ایک مطبعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دورہ ہوا مدھر کی آباز سے پہلے آپ گزریں تو دیکھا کہ اندر سے آواز آ رہی ہے قرآن پاکی دیناتر کی جب وہ حاضر ہوئے مسجد ربی میں آبے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کروایا بڑھ اچھا قرآن پڑھ رہے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عطا فرمایا ہے تو وہ عرض کرنے کے یا رسول اللہ اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ عام سن رہے ہیں تمہیں اور زیادہ اچھا قرآن اور زیادہ اچھا پڑھتا اور دنیا کا قائدہ کیا ہے اگر خطیب اسریعہ تھی رابط کریں اچھی کہ جناب لوگ مجھے کہیں بہت اچھا اچھی تو قرآن کرتا ہے مولانکہ حضی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا قرآن بہت اچھا پڑھتا ہے تو یہ ریاقاری میں شامل ہوگی وہ روکا کے نہیں لیکن رسول عاظم کی وہ بارگاہ ہے کہ جہاں آپ عامال دکھائیں گے تو وہ اللہ کی عبادت میں شمار ہوگا آفِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا یہ تو دکھلا آفا کا ریاقاری ہوگی کریم آقا نے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے قرآن پڑھنے کو برور ہوگی حضرات مہترم آپ پتائیں رسول اللہ کی رضا کتنے بڑی رضا ہے خانہِ کعبہ میں اس مسجد الحرام میں ایک نماز پڑھنے سے ایک لاکھ نمازوں کا ثبات ملتا ہے مقامِ ابراہیم وہاں ہے صفحہ و مرمہ وہاں ہے خانہِ کعبہ وہاں ہے چاہے زمزم وہاں ہے قربانِ قسمسیرہ وہاں ہے عرفات وہاں ہے کتنے بڑی اللہ کی نشانیاں وہاں ہیں لیکن جب میرے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمنوں نے تن کیا ربِ قائنات میں فرمائے اس شہر کو چھوڑ دو اس شہر کو چھوڑ دو اس لیے کہ میرے محبوب کو یہ لوگ تکلیف دے رہے ہیں میرے محبوب کی رضا یہ ہے کہ اس سے اونچ کیا جائے حجرت کیا جائے اور مدینہ شریف چلا جائے تو حضرات مہترم فرمایا گیا کہ جو لوگ اس حکم کے بعد حجرت کے حکم کے بعد مکہ شریف میں رہے ان پر کتابِ الہی نازل ہوا کیا نازل ہوا اللہ کا عذاب نازل ہوا کیوں حالانکہ وہاں ایک جنگی سے لاکھوں نیکیوں کا سوار ملتا ہے اتنے بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں اور آپ نے فرمایا ہاں میرے نشانیاں وہ ضرور ہیں لیکن میرے پہنگوں کی رضا دیکھو یہ در ہے جدر جدر میرا محبوب بجائے گا اے مومنوں ان کے جانے ساں ان کے پیچھے پیچھے چلتے جاؤں سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر دیوار اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد اعلان فرما دیا جاؤ جہاد کے میں سب جاؤ جہاد کے ایک شخص ایک صحابی رسول تھے انہوں نے سوچا کہ میں جاؤں گا نماز جمعہ کے بعد کیونکہ وہ نماز جو کسی صحابی کے پیچھے پڑھوں گا اور وہ نماز جو حضور کے پیچھے پڑھوں گا ان دور میں بڑا فرق ہے سبحان اللہ تو قریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خود پر سفارے ہوئے ہیں فرمایا بنا شخص تم گئے رہے ہیں عزقیہ رسول اللہ میں چاہتا تھا کہ آپ کی اعتدام جمعہ پڑھ کے ڈاؤں تاکہ سواب زیادہ مر جائے ہیں حریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرنایا میری رضا الہر بھی جہاد میں جانے کی تم میرے پیچھے صدحہ رماز بھی پڑھو گے تمہیں ان کی نیکیوں کا سواب نہیں پیلے گا جو جہاد میں چلے گا قرآن پاک نے فرمایا وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ اَحَقُّ اَنْ يَرْضُوهُ اُو زمیر واحد کے لیے آتی ہے ہمان زمیر تصمیہ کے لیے آتی ہے ہم زمیر جمع کے لیے آتی ہے یہاں پر اللہ کا بھی ذکر ہے اللہ کے رسول کا بھی ذکر ہے اور جہاں پر نظام کی بات آئی وہاں زمیر واحد لائے گئی واحد لائے گئی فرمایا اس میں اشارات ہے اے لوگوں جدر جدر میرے کھبوب کی رضا ہے اُدھر اُدھر میری رضا ہے اللہ پاک ہم سختوں حسنِ عالم کی توفیق عطا فرمائے گئے اور ہمیں صدقات و خیلات اللہ تعالی اللہ کی رضا کی خاطر کرنے کی توفیق عطا فرمائے گئے